بسم اللہ الرحمن الرحیم دن غیر معمول اہمیت رکھتا ہے اور یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پاکستانی قوم ایک نظریاتی قوم ہے پاکستانی ملک نظریاتی ملک ہے پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف دین اسلام سے وابستگی کے اوپر ہے یہ ایک جیوگریفک جیوگریفی خطہ نہیں ہے اس کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جائے دنیا میں بیشمات دیقے پائے جاتے ہیں خوشیاں منانے کے اور تہوار منانے کے بعض لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں بعض لوگ تقریریں کرتے ہیں بعض جروس نکالتے ہیں بعض روشنیاں لگاتے ہیں لیکن کسی نظریہ کی خدمت روشنیاں نہیں کرتی ہیں نظریہ کے خدمت وہ افراد کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے لئے کام کرتے ہیں پاکستان کا وجود جس غرص کے لئے عمل میں آیا وہ صرف ایک غرص تھی اور وہ یہ کہ یہاں پر قرآن سنت کی روشنی میں افراد کا کردار اجتماعی معاشرہ معیشت سیاست عدالت ہر چیز اسلامی نوعات پر قائم کیجئے سیبرٹ کرنے کا مطلب یہ ہے ہم یہ جائزہ لیں کہ ہم نے کس حد تک اس کام کو جو قائد عاظم نے سر انجام دیا اور ان کے ساتھ رفقہ کار نے سر انجام دیا ہم اس کو کہاں تک آگے لے کے بڑھے ہیں کہ جب قرآن داد پیش کی گئی اس کے بعد جو قائد عاظم کے الفاظ سے وہ یہ تھے کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے کہ ہم نے وہ کام جو وہ چاہتے تھے سر انجام دے دیا لیکن کیا قرآن داد پاکستان انیس سو چاریس میں جو پیش کی گئی اس میں کام مکمل ہو گیا میں سمجھتا ہوں کام کا آغاز ہوا اور کام کی تکمیل ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے جو اس ملک کے اساساں ہیں جو اس ملک کا سرمایہ ہیں جن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محض ایک جغرافی خطہ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد دین اسلام ہے اس کی بنیاد اسلامی نظام حیات ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب تک یہاں پر اسلام کے دیوصولوں کے مطابق پارلیمان ہو یونیورسٹی ہو تجارت ہو قانون ہو ہر شعبے میں ہماری ثقافت ہماری گفتگو ہر چیز کی بنیاد جب تک وہ اخلاقی اصول نہیں ہوں گے جو اسلام نے فرام کیے ہیں اس وقت تک ہم نے قردہ پاکستان کو نہ سمجھا نہ اس کا احترام کیا نہ اس کو سیلیبریٹ کیا سیلیبریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوں اس کی طرف آپ کے ید و جہد اور کوشش ہو اور جتنا آپ اس میں آگے بڑھیں گے اتنے آپ اللہ کے حضور سر جھکا کر کے اور اس پرچم کے سائے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی مقدور پر کوشش کر لی میری دعا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو اس اہم تاریخی واقعی کے بہت سے بات پیدا ہوئی ہے اس کو اس بات کا احساس ہو اور وہ اس مشن کو آگے لے کر کے بڑھے اور خاص طور پر رفا جو ایک عالمی یونیورسٹی ہے اس کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اس کا ہر ہر طالب علم اور استاد اس مشن کا پیامبر بن کر کے اس کے قائم کرنے کے لیے ایک کارکن بن کر کے آگے بڑھے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام عالمی دنیا کے اندر دلاسکے اور خدا مدرب العالمین موسیقی 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 موسیقی